تیس جنوری دو ہزار بیس کو کیرلا میں انڈیا کا پہلا کووڈ نائنٹین کیس جو ہے وہ سامنے آیا اس کے تین دن بعد تیس حروی دو ہزار بیس کو کیرلا میں دو اور کیسز آئے اور کیرلا انڈیا کی پہلی سٹیٹ بن گئی جس میں ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیر ہوئی گیرہ مارچ دو ہزار بیس کو ڈبلیو ایچو نے کووڈ نائنٹین کو ایک پینڈیمٹ یعنی کی ایک مہاماری ڈیکلیر کر دیا اس کے ایک دن بعد بارہ مارچ دو ہزار بیس کو انڈیا میں پہلی کووڈ نائنٹین ڈیتھ کرناٹکہ میں ہوئی اس کے بعد بہت سارے سیریز آف ایمنٹس اور بہت سارے لکڈاؤنز کے بعد پندرہ جولائی دو ہزار بیس کو انڈیا کے دو ویکسین کینڈیٹس کو ویکسین انڈزائی کو ڈیو نے اپنی ویکسینیشن کے ہیومن ٹریل جو ہیں وہ شروع کر دیئے اس کے بعد سولہ جنوری دو ہزار اکیس کو پرائم منسٹر نرندر مہدی نے دی پین انڈیا رول آوٹ آف کووڈ نائنٹین ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے وہ لانچ کر دیا یہ دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن پروگرام تھا اس ڈرائیو میں سولہ جنوری کو تین ہزار چھ سائٹس جو ہیں تھوڑٹ انڈیا وہ ایڈنٹیفائی کے گئی سولہ ہزار سات سو پچپن پرسنلز انوالو تھے اور تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیٹ کرنے کا پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا گیا اس ڈرائیو کو لے کے ہمارے ہیلتھ منسٹر حرش وردن کا یہ کہنا ہے کہ ایٹس دا بیگننگ آف دی اینڈ آف کرونا وائرس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا میں کون کون سی ویکسینیشنز جو ہیں وہ ایمرجنسی یوز کے لیے اپروو ہو گئی ہیں ان کی کورونا وائرس کو لے کے مارنے میں ایفیشنسی کتنی ہے کتنے ڈوزز لگیں گے ہمیں اگر یہ لگوانی ہے تو اس کے ریٹ کیا ہے اس ویکسینیشن کے لیے کون کون الیجیبل ہے کیا یہ کمپسری ہے یا ہماری مرضی ہے ہم لگوائیں یا نہ لگوائیں کیا ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم کون سی ویکسینیشن چوز کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس کیا ہیں یہ ویکسینیشن جو ہے کوویڈ نائنٹین کو کیسے مارتی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں میرے نام سیاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان سپیکس میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایسے ہی ایڈوکیشنل ویڈیوز بناتا ہوں آپ جو سپورٹ کرنے کے لیے میرا نیا چینل ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اسے فالو کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آپ میرے ایڈوکیشنل ویڈیوز جو ہیں وہ کیوہ ایناس نیو چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں سونہ جنوری دو ہزار اکیس منیش کمار ایمز ہسپٹر دہلی کے ایک سینٹیشن ورکر جو ہیں وہ انڈیا کے پہلے آدمی منگے جنہوں نے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کا شوٹ لیا ان پرزنس آف ہیلس منسٹر حرش وردن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا میں کس کمپنی کی جو ویکسینز ہیں وہ اپروو ہو گئی ہیں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میں کوویکسین اور کووی شیلڈ نام کی دو ویکسینز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اپروو کر دی ہیں فار رسٹرکٹیڈ یوز ان ایمریجنسی کیس اب جاننے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو کوویکسین ہے وہ میڈ ان انڈیا میڈ بائی انڈیا ویکسین ہے سمپل لینگویج میں کوویکسین جو ہے یہ ہماری دیسی ویکسین ہے جو ایک ہائدراباد بیسٹ کمپنی ہے بھارت بائیو ٹیک کمپنی ان ایسوسییشن وید انڈیا کونسل آف میڈیکل رسرچ جو ہے اس نے بنائی ہے یہ کوویکسین جو ہے یہ بھارت بائیو ٹیک کمپنی نے بنائی ہے جو ہائدراباد بیسٹ ہے یہ جو کوویکسین ہے اسے کافی کرٹیسزم کو فیز کرنا پڑ رہا ہے خاص کر اے آئی ڈی این کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کوویکسین ہے اس کا فیز تھری کے ریزلٹ جو ہیں ابھی تک پبلش نہیں ہوئے ہیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ فیز تھری جو فائنل فیز ہوتا ہے ویکسینیشن کا اس میں اس کی ایفکیسی کتنی ہوئی تو اب جب ایفکیسی کی بات آتی ہے کہ یہ ویکسین کتنی ایفیشنٹ ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ فیز تھری کے ریزلٹ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے پر ہاں یہاں پہ کوویکسین کو میں بالکل بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا کیونکہ فیز ون اور فیز ٹو میں یہ ویکسین کافی ایفیکٹی ہو رہی کرونا وائرس کو مارنے میں اب جو ہاں پہ جو دوسری ویکسین ہے کووی شیلڈ اس کی بات آتی ہے یہ میں بتا دوں آپ کو یہ جو کووی شیلڈ ہے یہ میڈ ان انڈیا ہے پر میڈ بائ انڈیا نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے میں دو ہزار بیس میں سرم انسٹیوٹ آف انڈیا پو نے جو دنیا کی سب سے بڑی ویکسین بنانے کی کمپنی ہے اسے ایک میلی میٹر وائل ملا جس میں ہمارے جو ویکسین ہے اس کا سیلیون مٹیریل تھا یہ ایک میلی میٹر کا ویکسین وائل جو اس کمپنی کو ملا یہ اسے آکسفورڈ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا سیرم انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ویکسینیشن بنانے کی کمپنی ہے ویکسین کے ایک میلی میٹر کا یوائل لینے کے بعد سرم انسٹیوٹ آف انڈیا نے اس کی ماس پروڈیکشن شروع کر دی اور میں آپ کو بتا دوں کہ سرم انسٹیوٹ آف انڈیا ایک منٹ میں اس ویکسین کے پانچ ہزار ڈوزز بناتا ہے جو اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے نومبر دوہزار بیس یعنی کے ایک دو مہینے پہلے اس آکسفورڈ ایسٹرزینی کا نے اپنا فیز تھری ٹرائل کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس کی ایفکیسی سیونٹی پوائنٹ فور پسنٹ ہے تو کہنے کا مطلب ہے انڈیا میں جو کووی شیلڈ ویکسین ہے اس کی ایفکیسی ایفیشنسی ایفیکٹیونیس جو ہے وہ ہے سیونٹی پوائنٹ فور پسنٹ جو بہت زیادہ ہائی ہے چار جنوری دوہزار اکیس کو بریان پنکر نام کے ایک ایٹی ٹو سال کے ڈائلیسیز پیشنٹ نے بریٹن میں اس ویکسینیشن کا پہلا ڈوز لیا اور ابھی تک اتنے سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آ رہے تو اب یہاں پہ سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ اگر میں ویکسینیشن لگوانا چاہوں تو کیا میں چوز کر سکتا ہوں کووی شیلڈ اور کوویکسین میں تو اس کا جواب ہے نہیں آپ چوز نہیں کر سکتے جو ویکسین یہاں پہ سپلائے ہوگی آپ کو وہی ویکسین لینی پڑے گی آپ چوز نہیں کر سکتے ان دونوں میں سے اب آپ یہ کہیں گے کیا یہ ویکسینیشن کمپسری ہے یا پھر یہ والنٹری بیسز پہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمپسری نہیں ہے اگر آپ یہ ویکسینیشن نہیں لگانا چاہتے کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا پر ہاں گورمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ویکسینیشن شوٹس لے لینے چاہیے جب آپ کا ٹائم آئے گا اب سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ ویکسینیشن لگوانا چاہوں تو مجھے کتنے ڈوزز لگوانے پڑیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان ویکسینیشن کے آپ کو دو ڈوزز لگوانے پڑیں گے پہلا ڈوز آپ نے لگوایا اس کے بعد اٹھائیس دن کی بریک ہوگی اٹھائیس دن کی بریک کے بعد آپ کو دوسرا ڈوز لگے گا اور کمپنی یہ کہتی ہے کہ جو دوسرا ڈوز لگے گا آپ کو اس کے بعد جو چودہ دن کا پیروڈ ہوگا اسی میں اس کی افیکٹیونیس آپ کو نظر آنا شروع ہوگی اس کے بعد ایک کام کرنا شروع کرے گی اب جہاں پہ اس ویکسین کی پرائز کی بات آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سرم انسیوٹ آف انڈیا جو ہے اس نے گورنمنٹ کو ایک پوائنٹ ایک کروڈ ڈوزز کو سپلائی کرنے کا جو کانٹرک لیا ہے اس میں ایک ڈوز کا سرم انسیوٹ آف انڈیا جو ہے دو سو روپے چارج کر رہی ہے گورنمنٹ سے دیٹ میز سرم انسیوٹ آف انڈیا کی جو ویکسین ہے کووی شیلڈ اس کی گورنمنٹ پرائز جو ہے وہ دو سو روپے ہے پر سرم انسیوٹ آف انڈیا نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر آپ کو ہماری ویکسین کووی شیلڈ پرائیویٹ میں لگانی پڑی تو ایک ہزار روپے ایک ڈوز کا جو ہے آپ کو وہ پے کرنا پڑے گا تو سرم انسیوٹ آف انڈیا کی جو کووی شیلڈ ویکسین ہے اس کا گورنمنٹ پرائز جو ہے وہ ایک ڈوز کا دو سو روپے ہے اور پرائیویٹ چارج جو ہے وہ ایک ڈوز کا ایک ہزار روپے ہے اب جہاں پہ کوویکسین کی بات آتی ہے تو کوویکسین نے گورنمنٹ سے ففٹی فائل لیک ڈوز کا کونٹریکٹ لیا ہوا ہے اور ایک ڈوز کے یہ گورنمنٹ سے دو سو چھ روپے چارج کر رہی ہے دیٹ میز کوویکسین کے جو پرائز ہے گورنمنٹ پرائز وہ ایک ڈوز کا دو سو چھ روپے ہے اور پرائیویٹ کا ابھی اتنا پتہ نہیں ہے اب ان دون ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹس اور الیجیبیلٹی بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویکسینیشن کام کیسے کرتی ہیں اب آپ نے ٹی وی اور انٹرنیٹ پر اس کرونا وائرس کا فوڈوگا بہت بار دیکھا ہوگا بلکل کرونا وائرس جو ہے بلکل ایسا ہی دکھتا ہے اب آپ کو اس کرونا وائرس کے اوپر یہ کانٹے دکھ رہے ہیں یہ کانٹے جو ہے انہیں سپائک پروٹینز کہا جاتا ہے یہ کانٹے جو ہے یہ ایک کرونا کی طرح ہے تاج کی طرح ہے اسی لئے کرونا وائرس کا نام کرونا ہے کیونکہ کرونا کا مطلب ہوتا ہے کرونا کرونا سے اس کا نام لکھلا ہے اسی لئے اسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے اب یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہیں ہمارے سیلز کے اندر جو سیل میمبرین ہیں اوپر سیل میمبرین جو لاسٹ لیئر ہے اس کے اوپر ACE2 receptors ہوتے ہیں لیمیز لینگویج میں کہوں تو کانٹے جیسے لگے ہوتے ہیں انٹینے جیسے لگے ہوتے ہیں ہمارے سیل کے اوپر تو یہ کرونا وائرس کیا کرتا ہے یہ جب ہماری باڈی کے اندر آتا ہے اندر آنے کے بعد اپنے ان spike proteins اپنے ان کانٹوں کو ہمارے ACE2 receptors ہمارے سیل کے ان کانٹوں کیسا connect کرتا ہے connect کرنے کے بعد یہ کرونا وائرس ہماری ان سیلز کے اندر چلا جاتا ہے وہاں جا کے یہ کروناوں کی copies بناتا ہے وہاں multiply ہو جاتا ہے reproduce کرتا ہے وہاں پہ اور ہماری پوری باڈی کو infect کر دیتا ہے اب یہاں پہ جاننے والی بات یہ ہے کیا ہمارا immune system اس کرونا وائرس کو مار نہیں سکتا بالکل ہمارا immune system اس کرونا وائرس کو مار سکتا ہے اگر آپ healthy ہیں آپ کا immune system strong ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہی یہ کرونا وائرس آپ کی باڈی کے اندر گسے گا سیل کے اندر جا نہیں پائے گا اس سے پہلے ہی آپ کا immune system antibodies بنا کے اسے مار سکتا ہے پر جب تک ہمارا immune system اس کرونا وائرس کو identify کر کے اس کے خلاف antibodies بنا کے اسے مارتا ہے تب تک اس کرونا وائرس نے اپنا کام کر دیا ہوتا ہے تو دنیا کی جتنی بھی vaccine's ہیں نہ کرونا وائرس کو لے کے ہیں یا کسی اور وائرس کو لے کے ان کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے immune system کو train کر دیتی ہیں کہ بھائی اگر ایسا وائرس تمہاری باڈی کے اندر آیا تو اگدم سے antibodies بنا کے اسے مار دینا تو کرونا وائرس COVID-19 کی vaccine سے ان کا بھی یہی کام ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سرمیشوٹ آف انڈیا کی کوویشیل vaccine ہے یہ کیسے کام کرتی ہے ان لوگوں نے کیا کیا ایک کمزور weak common cold virus ایڈینو وائرس کے نام سے ایک وائرس ہے اسے چمپینزز سے نکالا اور اس ایڈینو وائرس اس کمزور ایڈینو وائرس کو کرونا وائرس کے spikes نکال کے اس کے اوپر لگا دیا اب یہ جو کمزور ایڈینو وائرس ہے جس کو سینٹس نے کرونا وائرس کی شکل دے دی اس کے spike proteins کے اوپر لگا کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کمزور ایڈینو وائرس کو ہماری باڈی کے اندر inject کرتے ہیں یہ ایڈینو وائرس ہماری باڈی کے اندر جا کے سیلز کے ساتھ connect ہو کے ویسے ہی ہماری سیلز کے اندر جاتا ہے پر یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ ہماری باڈی میں infection نہیں پھیلا سکتا تب تک ہمارا ایمیون سسٹم کیا کرتا ہے اس وائرس کو observe کر کے اس کے خلاف انٹی باڈیز بنا کے اسے مار دیتا ہے تو اب ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ trend ہے فیچر میں کبھی بھی کرونا وائرس یا کوئی بھی ایسا وائرس ہماری باڈی کے اندر آیا ہے جس کے اوپر spike proteins لگے ہوں گے تو ہمارے جو ایمیون سسٹم ہیں اس نے already antibodies بنا دی ہیں اس نے T cells بنا دی ہیں یہ T cells جو ہیں اس کرونا وائرس کو جس وائرس کو بھی spike proteins لگے ہوں گے اسے اگدم سے ختم کر سکتا ہے یہ والا تھا کووی شیلڈ vaccination کا mechanism اب جہاں پہ کوویکسین کی بات آتی ہے ان کی ویکسین کا mechanism بھی لگ بگ سیم ہے پس فرق اتنا ہے کہ کووی شیلڈ والوں نے ایڈینو وائرس ایک کمزور cold virus پکڑ کے ہماری باڈی کے اندر ڈال کے سو train کیا پر کوویکسین والوں نے کیا کیا انہوں نے اصلی کا کرونا وائرس پکڑا کرونا وائرس کے اندر کی genetic material جو ہے وہ اس کو change کیا اس کو modify کیا اسے کمزور بنا کے ہماری باڈی کے اندر ڈال دیا اور وہ جو کمزور کرونا وائرس ہماری باڈی کے اندر ہے وہ ہماری باڈی کو بیمار نہیں کر سکتا تب تک ہمارا immune system train ہو جاتا ہے اور anti-bodies بنائے انشروع کر دیتا ہے اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ vaccination کوئی بھی لگوا سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں نہیں یہ کوئی بھی نہیں لگوا سکتا سب سے پہلے تو آپ کی age 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے دوسرا آپ کو آپ lactating mother نہیں ہونے چاہیے دودھ پلانے والی ماں نہیں ہونے چاہیے آپ pregnant نہیں ہونے چاہیے آپ کو یہ اس کی history نہیں ہونے چاہیے allergies کی allergies to food allergies to vaccines آپ نے کوئی اور دوسری vaccine جو ہے اس کا dose نہ لیا ہو آپ کو fever نہ ہو آپ کو bleeding disorder نہ ہو آپ immune deficiency کے شکار نہ ہو آپ بہت زیادہ بیمار بھی نہ ہو یا پھر کوئی اور health issues بھی نہ ہو اگر ایسی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں ان کی جو shots ہیں وہ لگوا سکتے ہیں ان vaccination کے dose لگانے کے بعد side effects کیا کیا دیکھنے کو ملے ہیں دونوں کی side effects جو ہیں لگ بگ سیم ہیں سب سے پہلا جو side effect ہے جہاں پہ آپ نے injection لگوایا جس جگہ پہ injection لگوایا اس جگہ پہ itchiness اس جگہ پہ pain اس جگہ کا redness ہونا جس بازو میں لگایا وہ بازو کا بھاری ہونا پورے بدن میں درد سردرد vomiting بخار کمزوری باڈی پہ rashes چکر آنا اور ایسے بہت سارے side effects جو ہیں کچھ patients میں یہ دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ 2.24 لاک health workers جو ہیں انہیں vaccinate کر دیا گیا ہے اور ان میں سے 447 جو ہیں ان میں ہی تھوڑے serious side effects جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا جب ہماری باری آئے گی تو ہمیں vaccinate کروا لینا چاہیے تو میرا یہاں پہ یہ ماننا ہے کہ جب ہماری باری آئے گی تب تک ہم نے observe بھی کر لیا ہوگا اچھے سے observe کر لیجی اپنے health کو دیکھئے side effects کو ہم observe کریں گے باقی patient جو جنہیں ڈوز لیے ہیں ان کو observe کریں گے result دیکھیں گے تو اس کے بعد میرے کیا سے سمجھداری اسی میں ہے کہ اگر ہم کسی ان allergies کا شکار نہیں ہے تو ہمیں vaccination کے ڈوز لے لینے چاہیے پر دیکھ کے اچھے سے دیکھ کے کہ اس کے کوئی side effects بغیرہ تو نہیں ہے کیا یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں یہ سب دیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو vaccinate میرے کیا سے کر لینا چاہیے کیونکہ یہ بات صرف ہماری ہی نہیں ہے یہ بات ہماری پوری family ہمارے neighborhood ہمارے پوری society کی ہے میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ COVID-19 جو ہے یہ fake ہے پر میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں دنیا میں جتنی بار بھی وائرس آیا ہے نا ہر بار اس کے خلاف جو ہے fake news جو ہے وہ پوری کی پوری پھیلی ہوئی ہے آپ 80's 90's 2000 میں دیکھ لو جو AIDS ہے اس کے خلاف اتنی افواتی انڈیا پاکستان کو چھوڑو European countries اور American countries میں افواتی کہ یہ fake ہے یہ government کی بنائی ہوئی ہے بکری کا دودھ پییں کہ تو HIV جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے and so on same is the case with COVID-19 اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ COVID-19 سچ میں ہے کہ نہیں ہے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں ہے یا نہیں ہے پر سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم یہ مان کے چلیں کہ COVID-19 بلکل ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ احتیاط میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے احتیاط کرنا تو اللہ کا حکم ہے اللہ نے حکم کیا ہے احتیاط کرنے کا احتیاط کر کے یہ مان کے چلتے ہیں کہ COVID-19 ہے احتیاط کر کے چلتے ہیں اور اس کے پاس جب vaccination آئے گی اس کو observe کر کے میرے خیال سے سمجھداری یہی ہے کہ ہمیں vaccinate کروا لینا چاہیے یہ میرا صرف پرسنل پوئنٹ آئیو تھا باقی آپ سے یہی ریکویسٹر کے کمٹ سیکشن میں ہیٹ کمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی ویڈیوز میں ایجوکیشن ویڈیوز بناتا ہوں اور انشاءاللہ بناتا رہوں گا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ میرے چینل پر جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ایسے بہت سارے ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں اور بنا بھی رہا ہوں تینکیو